بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحم والا ہے ہم چپٹر پیٹریٹیزم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں کوسچن آنسر کر رہے ہیں آج جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے use appropriate models to describe your three abilities and capabilities آپ کو پتہ ہے کہ abilities and capabilities جو ہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں skill to do something آپ کچھ کر سکتے ہوں if we did all the things we are capable of doing we would literally astound ourselves اگر ہم تمام چیزیں کرنا شروع کر دیں جو ہم کر سکتے ہیں تو ہم خود حیرت زدہ رہ جائیں تو پہلی چیز جو میں کر سکتی ہوں I can organize and plan what I need to do میں ترطیب سے اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کر سکتا ہوں a goal without a plan is just a wish اگر ہم کوئی حدف مقرر کرتے ہیں لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے پلان نہیں کرتے تو وہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے وہ اس کو کبھی ہم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو plan کرنا بہت ضروری ہے اور جب ہم plan کر لیں تو اس plan کو stick کرنا بہت ضروری ہے یعنی جیسے آپ نے آپ student ہیں آپ کو اپنی جو study ہے اس کو plan کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنا time روزانہ پڑنا ہے کس وقت پڑنا ہے اور پھر اس plan کو stick کرنا چاہیے تب ہی آپ اپنے اچھے grade حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح I can work with others میں دوسروں کے ساتھ کام کر سکتا ہوں مل جل کر کام کرنا اس کو team work کہتے ہیں یہ ایک بہت اچھی عادت ہے دوسروں سے مل جل کر کام کرنا کیونکہ جب بہت سارے دماغ ملتے ہیں تو نئے نئے ideas آتے ہیں ایک دوسرے سے help ملتی ہے اگر آپ تھگ گئے ہیں تو moral support ملتی ہے ذہنی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور کامیابی کی کنجی ہے مل جل کر کام کرنا جیسے team کا مطلب ہی ہے together مل کر everyone ہر ایک achieves حاصل کرنا more زیادہ یعنی together everyone achieves more team work کرنے سے ہر کسی کو زیادہ حاصل ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کام کریں گے تو دوسروں کا فائدہ ہوگا I can prioritize میں اپنی ترجیحات تیہ کر سکتا ہوں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے اور ہم اہم کاموں کو پہلے تیہ کر لیں اور اپنے وقت کا جو حصہ ہے وہ اہم کاموں کو دیں تو اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی اور ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں پڑھنا پہلے ضروری ہے کھیل بعد میں اگر ہم خالی کھیلتے رہیں گے اپنی study books جو course کی books ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارے grade اچھے نہیں آئیں گے ہمارے grade اچھے نہیں آئیں گے تو ہمارے ماں وہ بھی پریشان ہوں گے ہمیں بھی پریشان نہیں ہوگی لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی تو اس لیے چیزوں کو prioritize کرنا چاہیے اہم کام پہلے کرنے چاہیے جیسے ہم سب کے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور جو باون ہفتے ہیں وہ مل کر سال بناتے ہیں یہ تو نہیں ہمیں پتا کہ کتنے سال باقی رہ گئے ہیں لیکن ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں کہ یہ ایک جار ہے یہ میری اور آپ کی زندگی ہے اور وقت کی معنید ہے جو ہم گزارتے ہیں اور ہمارے پاس تین طرح کے کام ہیں جیسے یہ تین طرح کے پیالے ہیں ان کے اندر ایک میں بڑے پتھر ہیں جو ہماری زندگی کے چند اہم کام ہیں اس میں چھوٹے پتھر ہیں اور پھر ریت ہیں ریت ان کاموں کے معنید ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں وہ ہوئی جاتے ہیں اگر ہم غیر اہم کاموں کا انتخاب کریں گے تو اہم کام ہونے سے رہ جائیں گے مثلاً بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا واتس ایپ پہ ٹائم گزارنا دوستوں کے ساتھ فضول کھڑے ہو کے گپے لگانا تو یہ غیر اہم کام ہیں اگر ہم ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو زندگی میں ہر اہم کام کے لیے وقت ہوتا ہے صرف ہمیں اہم کاموں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو آپ کے زندگی میں اہم کام پڑھائی ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اللہ سے تعلق چوڑنا ہے اپنے ماں باگ کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اپنے جو ہے وہ اگر ہم اہم کاموں کا انتخاب بھی اصل کامیابی ہے اگر ہم اہم کام کرنا شروع ہو جائیں تو کھانا پینا سونا جاگنا اور تھوڑا بہت جو کام ہم تفریح چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں خود بخود یہ کام غیر اہم ہوتے چلے جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی نصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ نیکی پہ قائم رہنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پیارے بچوں اپنے آپ میں کام کو پرائیریٹائز کرو اپنی زندگی کی ترجیحات تیہ کرو نمبر وان ترجیح اللہ کا جاننا اپنی پڑھائی میں اچھا ہونا اپنے ماں واپ کی خدمت کرنا پھر اس کو پلین کرو اور پھر اس کو اللہ کا نام لے کے کرنا شروع کر دو اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی آپ کا کریکٹر آپ جب اللہ سے تعلق جوڑیں گے اللہ کے پلیننگ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اہم کاموں کو چوز کریں گے تو پھر ہر کام وہ کریں گے آپ صحیح کریں گے جب کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا اور یہی کریکٹر ہوتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنا جس میں کوشش کی جائے کہ ہر کام ٹھیک ہو کوئی دیکھے نہ دیکھیں میں نے تو صحیح کام کرنا میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں